آج کی ڈیٹ میں جو سب سے بڑا ایشیو ہو رکھا ہے بھی ہمارے فاس ٹیک کو پیٹیم فاس ٹیک کو ہم ڈی ایکٹیویٹ کیسے کریں تو اس کے لیے ہم یا تو گوگل پہ سارچ کر رہے ہیں یا یوٹیوب پہ سارچ کر رہے ہیں اور جتنا بھی آپشنس آ رہا ہے اس میں ایک وہ فروٹفول ریزلٹ نہیں آ رہا فائنلی جو ہے اس کا کوئی نشکرس نہیں نکل رہا ٹھیک ہے تو لوگ کافی اتاش ہیں بھی وہ اپنا جو ہے فاس ٹیک ڈی ایکٹیویٹ نہیں کر پا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کو کچھ نہیں کرنا یہ دیکھیں میں آپ کو ایک جو ہے یہاں پر یہ میرے فون کے اندر میں دکھاتا ہوں آپ کو کچھ نہیں کرنا آپ کو اپنے ریزسٹرڈ جو موبائل نمبر ہے فاس ٹیک میں آپ کا ٹھیک ہے تو اس سے آپ کو یہ نمبر ڈائل کرنا ہے 1800 120 4210 یہ ریزسٹرڈ موبائل نمبر سے آپ کو کرنا ہے جو کہ آپ کے فاس ٹیک سے جو نمبر جڑا ہوا ہے جیسے آپ یہ نمبر ڈائل کریں گے 1800 120 4210 تو اس میں جو ہے سامنے سے آپ کو آپشنس بتا جائیں گے اس سے پہلے لینگویج کھائے گا ہندی ہے انگلیس آپ کو select کرنا ہے تو آپ کے according آپ اس کو کر لیجئے گا select پھر next جو آپ کو option آئے گا اس کے اندر جو ہے آپ کس سے سمبندی تو وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو option 1 آپ دبائیے گا fast text related پھر اس میں الگ الگ options آئیں گی بھی اپنے کو تو آپ کو کیا کرنا ہے بھی اس کو deactivate کرنا ہے تو deactivate کرنے کے لیے آپ option 3 جو ہے press کریں گے جیسے ہی آپ جو ہے 3 press کریں گے تو جو ہے آپ کو آپ کے registered mobile number کے اوپر جو ہے یہ اس type کا ایک message آئے گا یہ دیکھئے آپ یہ دیکھئے ٹھیک ہے جیسے یہ آتا ہے آپ کے پاس میں message تو آپ کو جو ہے یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں paytm http اس کو جیسے ہی آپ جو ہے link کے اوپر آپ click کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کے سامنے جو ہے آپ کا paytm بار کھل جائے گا اور اس میں آپ کا number reflect کرے گا گاڑی کا number اس کے آگے quero کا نشان ہوگا جیسے ہی آپ اس کو press کریں گے تو option آ جائے گا کی جو ہے میں اس کو deactivate کرنا چاہ رہا ہوں وہ reason پوچھیں گے آپ سے بھی کیوں کرنا چاہ رہے ہیں بھی آپ wickle sale کر رہے ہو یا پھر جو ہے کوئی اور issue recharge سمندت issue ہے تو اس میں simply یہ بھی i am selling my wickle اس کے اوپر جیسے آپ click کریں گے ٹھیک ہے آپ کے request accept ہو جائے گی اور جو ہے وہ accept ہوتے کے ساتھ ہی آپ اس میں دیکھیں گے کہ جو ہے نیچے upload کا ایک option آئے گا اور اوپر ایک camera کا option جو ہوگا بھی ایک photo upload کیجئے ایک چیز کی بھی آپ نے وہ damage کر دیا ہے پرانا جو ہے اس کو فارڈ کے فینکر نہ ہوتا ہے فاس ٹیک کو ٹھیک ہے تو اس فاس ٹیک کو آپ فارڈ کے پہلے ہی آپ اس کو فارڈ کے رکھ لیجئے یہ process کرنے سے پہلے اور جیسے آپ وہ process final click کرتے ہیں اور وہ upload مانگتا ہے ایک photo تو اس photo جو فارڈ کے فاس ٹیک کی ہے اس کی جو ہے وہ click کریے اسی میں option آئے گا آپ کا پیٹیے map کے اوپر click کرنے کا بھی اور اس کو آپ upload کر دیجئے تین سے چار دن کے اندر جو بھی آپ کا اس میں ایک تو reserve جو ہے fund ہوتا ہے ایک سو پچاس روپے وہ پلس میں جو ہے دو سو پچاس روپے جو اس کی جو فیس ہے فاس ٹیک کی جو پیٹیم نے آپ سے لی تھی وہ یہ چار سو روپےہ جو ہے آپ کے account میں credit ہو جائے گا well چلو یہ تو ہے بات ہوئی اس طرح اس کو deactivate کریں دوسرا یہ آتا ہے جی کیا جروری ہے deactivate کرنا کیا جروری ہے ہاں بالکل جروری ہے جب تک آپ پرانا فاس ٹیک deactivate نہیں کریں گے نیا فاس ٹیک آپ apply نہیں کر پائیں گے سپوز آپ camera bank کا لینا چاہ رہے ہیں idfc کا لینا چاہ رہے ہیں x's کا لینا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے پرانا جو ہے فاس ٹیک deactivate کرنا آپ کے لیے must ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے سب سے best یہ ہی ہے بھی اس کو پہلے آپ deactivate کیجئے پھر fresh کے لیے آپ apply کر دیجئے اور یہ جو آپ کا جو بیٹی ایم کے اندر چار سو روپیہ جو ڈیڑھ سو روپیہ block fund ہوتا ہے ڈائی سو روپیہ جو fees fund ہوتا ہے یہ چار سو روپیہ آپ کو جو ہے پی ٹی ایم آپ کے account میں credit کر دے گا اب کچھ ایک لوگ بڑا confuse ہیں کہ جو ہے جو ہمارا پی ٹی ایم بینک میں پیسہ ہے وہ تو ہم نے transfer کر لیا ٹھیک ہے پر یہ wallet کا پیسہ ہے یہ ہم کیسے transfer کریں یہ تو جو ہے accept new euro wallet to wallet ہی جا سکتا ہے تو اس میں آپ کو confuse نہیں ہونا میں آپ کو دکھا رہا ہوں جس طرح کی یہ رہا ہے اس میں آپ جو ہے balance and history کے اوپر جائیں گے اس کے اوپر جو ہے simply میں تو میرا سارا process کر چکا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ کو کیا کرنا ہے یہ دیکھئے balance and history ٹھیک ہے تو اس میں جو wallet ہے ٹھیک ہے wallet کے اندر مالو اس میں جو ہے آپ کا پڑا ہے ہجار روپیہ ٹھیک ہے تو اس میں simply آپ اس کو یہاں پر click کریں گے ٹھیک ہے ایک second کہاں ہے یہ ہاں اس میں جو ہے wallet کے اوپر click کریں گے تو یہ option آ جائے گی ٹھیک ہے mileage suppose آپ کا اجار روپیہ یہاں پر رکھا ہے تو send money from wallet to bank ٹھیک ہے اس second option پر آپ select کریں گے جو بھی آپ کا جو ہے یہ دیکھئے اب یہ کچھ ہے کتنا amount تو آپ کا اجار روپیہ اس میں رکھا ہے تو اجار روپیہ اس میں ڈالیں گے آپ اس کو آپ آگے proceed کر دیں گے ٹھیک ہے جی one triple zero اور یہ آپ نے آگے جو ہے proceed کر دیا ٹھیک ہے تو اب اس میں الگ الگ option آ جائیں گی بھی یہ account اور یہ account ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو نہیں کرنا تو اوپر simply یہ جو ہے add a new account ٹھیک ہے تو نیا account آپ add کریے اس میں آپ کا account number IFSC number وغیرہ سب آپ اس میں add کر کے اور within one minute جو ہے آپ کا جتنا بھی wallet کا پیسہ ہے بینا کسی charge کے جو ہے اس میں transfer ہو جائے گا تو دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کے لیے بڑا جو ہے کامیاب رہے گی ویڈیو اور آپ successfully آپ کے جو ہے wallet کا پیسہ بھی نکال پائیں گے اور فاسٹ ایک کو بھی آپ close کر پائیں گے اور نیا فاسٹ ایک بھی آپ لے پائیں گے بہت بہت دنیاواد وائرل ٹینڈر سے جڑے رہی ہے thank you